موسیقی اس طرح میں جا رہا ہوں شنگریلہ جیل کی طرف اس سیٹ پر اس کا راستہ ہے اور یہ سامنے جو چوک نظر آرہا ہے جے اثار اسی طرح کے ایک بندہ وہ ہے کہ ایک ایچ جو ہے روڈ ہے اس پر یہ ہے جے اثار چوک یعنی کہ جگلوٹ سکردو روڈ سکردو سیٹی سے لے کے یہاں تک بن گئے ہیں پچیس کلومیٹر لیٹ شیٹ پر جو راستہ ہے وہ جاتا ہے شنگریلہ جھیل کی طرف یعنی کہ کچورک ایریا سارا اور جسیدہ راستہ یہاں سے رائٹ شیٹ پر جا رہا ہے وہ گلگت کی طرف جا رہا ہے اسی طرح کے اثار چوک ایک ہے کہ ایچ روڈ پر یہاں سے ہم سکردو کے لئے ان ہوتے ہیں یہ والا اندر کا جو راستہ ہے یہ جاتا ہے کچورک ایریا کو اور ہمیں ریڈنگ نوٹ کر لیتا ہوں یہ میں پہنچ کے ہوں شنگریلہ ریزارٹ کے مین انٹرس کے سامنے اور میں نے اندر تو نہیں جانا میں نے تو پہاڑی کو اوپر جانا ہے وہاں سے اس کو دیکھنا ہے یہ ساتھ ساتھ روڈ جا رہا ہے یہاں تک بن کے ہے مین روڈ سے ایک کلومیٹر اس جگہ تک یہ رائٹ شیٹ پر جو راستہ ہے یہ سیٹ پر کافی زیادہ ہوتل ہے اور یہ جس راستہ پر میں جا رہا ہوں یہ آگے کچورک کے سیٹ پر جاتا ہے اس جگہ پر ہم نے جانا ہے سارا کچھر ٹریک ہے اس کی جاتے تو ویڈیو نہیں بنا سکوں گا واپسی پر بناؤں گا کیونکہ یہ کافی انچائی پر ہے اس جگہ پر ہم نے جانا ہے اندر تک ہم پہنچ چکے ہیں لیکن راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹاپ پر اور راستہ جو یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سے دکھاتا ہوں ویسے اس کی ویڈیو واپسی پر بناؤں گا صحیح بنے گی بہت مشکل راستہ ہے اور پتلا سا راستہ گرنے کے چانس جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ چک کرے جی جس ویو کے لئے آئے تھے اور بہت کمال کا ویو ہے بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے یہاں سے جھیل یہ دیکھیں اس کے کافی زیادہ بڑا ایریہ اور اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے لور کچورا اور یہ شنگریلہ جھیل کے نام سے مشہور ہے یہ سارا ایریہ کچورا کا ہے اور جس جگہ جس کو کہتے ہیں شنگریلہ جھیل یہ ہے لور کچورا اس سے اوپر دو پوائنٹ ہیں ایک ہے اپر کچورا جھیل وہ اپر کچورا کی ایریہ میں اور اس سے اگر سیدھو اوپر چلے جائیں تو وہاں آتی ہے سوک ویلی تو انشاءاللہ باقی دو بھی آج جو ہے وزٹ کریں گے سکردو کے مہنگے وزٹنگ پوائنٹ میں سے یہ جو شنگریلہ جھیل ہے ان میں سے یہ بھی ایک ہے کیونکہ اس کی ایک ہزار پر انٹری فیس ہے اور انٹرس اس کی اس سیڈ پر ہے مین گیڈ ہے جو بہر سے میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ والا روڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہر والی سیڈ اسی سے میں گزر کر آئے ہوں یہ چیک کریں یہ والا روڈ یہ یہاں سے ہم گزرے ہیں اور اس سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں تقریباً دو سو میٹر آگے آئے ہیں تو اس جگہ پر ہم نے بائیک کھڑے کی ہیں یہ درخت کے سینٹر میں پرپل کلر کا تھوڑا سا وہ چائے کا ڈابا نظر آ رہا ہے اس جگہ پر ہم نے بائیک کھڑے کی یہ تھے اور اوپر آگے ہیں پیدل آپ نے اگر آنا ہو تو گائیڈ ساتھ لازمی لے کر آئیں ایزی ہوگا راستہ درمیان میں دو تین جگہ ایسی آتی ہیں کہ بندہ بھول جاتا ہے یہ مہنگی اس وجہ سے ہے کہ یہ پرائیویٹ پرپٹی ہے اور اس کی یہ جو جھیل ہے وہ بھی قدرتی نہیں ہے اور اس میں یہ جو جھیل ہے یہ بھی مسنوی بنائی گی ہے میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ جگہ جو ہے سوشل میڈیا پر فیس بک پر دیکھی تھی یہ سامنے جو پوائنٹ ہے یہ والا پتھر اس سیڈ سے کافی ویڈیو کلپ بنے ہوتے ہیں اکثر آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ رمضان میں افطاری والے یہاں سے کلپ بنے ہوتے ہیں تو یہاں سے اس کا ویو بہت پیارا نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ جب سکردو آؤں گا تو یہ سارا ایریا دیکھوں گا اور اس پوائنٹ پر لازمی آؤں گا تو آج یہاں پر بھی آگئی ہوں اور یہ میں سامنے والی کو دیکھ رہا ہوں ساری کتنی خوبصورت ہے اور بادل اوپر چھک کریں اس دفعہ جو ہے موسم سکردو میں دیکھنے کو جو ملے بہت زبردست ہے بادل ہیں آج تیسرے دن ہیں یعنی کہ مسلسل بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے موسم بہت اچھا ہے تھنڈک جو ہے محسوس ہو رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے ویسے سکردو جو ہے گرم شاعر ہے یہاں پر اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے لیکن ہماری کوئی قسمت اچھی تھی کہ آج تیسرے دن ہیں موسم بہت بہترین مل رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ اگر آنا ہو تو پانی ساتھ لازمی لائیں اگر کوئی کھانے پینے کا سمان لانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی لیکن پانی لازمی ہو اور پچھلی ویڈیو میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا گھر پچھو فورٹ جب میں گیا تھا تو وہاں پر کھانے پینے کے کوئی چیز نہیں ملتی جو بھی لے کے جانا ہے آپ نے ساتھ خود لے کر جانا ہے پانی کا میں نے بتایا تھا واقعی اوپر سوچا تھا کہ شاید کوئی شعب اگر ہوگی جس رام طور پر ہوتی ہیں کسی ویسٹنگ پوائنٹ پر لیکن وہاں پر فورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں نیچے اترتا ہوں جاتے ہی ویڈیو بناوں گا واپسی کی اور کل ہمارا آخری دن ہے کل ہم جائیں گے بشو ویلی یہ ابھی ہم نے اترنا شروع کر دی ہے اور یہ راستہ چیک کرے بہت ہی پتلا سا اور خطرناک راستہ ہے اگر اس سیٹ پر آنا ہو تو دو چیزیں ہیں ایک آپ کی بوٹ کی گریپ پچھی ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس سٹیک کے بارے ہو آئیکنگ سٹیک ہو یا نارمل کوئی ڈنڈا سوٹا مل جائے تو بیسٹ رہے گا کہ تھوڑا چلنے میں آسانی ہوتی ہے راستہ پتھریلہ بہت زیادہ اور اس وجہ سے نیچے جانے کا جو ہے نا گرنے کا ڈار کافی ہوتا ہے یہ دیکھیں پتھر ہیں یہ پتھر ہیں اور کوشش کریں کہ بارش کے موسم میں آپ ادھر نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ بوٹ کے گریپ اچھی ہونی چاہیے اور یہ اس کا راستہ جو ہے چاہ کر لیں یہ ہم بالکل نیچے آ چکے ہیں اور یہ پتلا سا راستہ ہے بالکل سنگل راستہ ہے امید ہے آپ کو کوئی انفارمیشن ہوگی ہوگی میں نے در جب آنا تھا تو کافی ویڈیو دیکھیں مجھے کوئی ویڈیو نہیں ملی تو سوچا جب میں جاؤں گا تو تھوڑی سی ویڈیو بنا دوں گا کہ کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے یہاں سے ہم ان ہوئے تھے یہ آپ کو چکرا دیتا ہوں بہتر ہی ہے کہ آپ یہاں سے گائیڈ کو لے جائیں وہ آپ کو راستے سے شایئے ہم تو آدھی ہیں تھوڑا ٹریکنگ کے اور پرکٹس ہے تھوڑی بہتی زیادہ نہیں تھوڑی بہتی تو بیسمنٹ لگیا ہے ہمارے یہ دیکھیں یہاں سے روڈ سے آپ کو شنگلیلہ اس طرح کا ویڈیو نظر آئے گا وہ جو اوپر سے ویڈیو چکر آیا آپ کو اور اوپر سے جو ویڈیو چکر آیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے یہ بائک کھڑے ہمارے یہاں سے یہ پرکنگ کے لئے یہاں سے دیکھے پریشان نہیں ہونا یہ چکر ہے یہاں سے ٹف ہے اس سیٹ سے بہت ٹف ہے جو دوسری شارٹس آپ کو دکھایا ہوا سامنے جانا وہ اوپر ہے یہ آپ کی جو پتھر نظر آ رہے ہیں ان کے پاس جانا ہے اور یہ بائک شنگلیلہ یہاں سے شنگلیلہ یہاں سے آپ گائٹ کو لے لیں ساتھ زیادہ بہتر رہے گئے ادھر سکنا بھی اچھا نہیں ہے بنسبت آپ اوپر سے جائیں اور وہاں سے دیکھیں اور وہاں کی ویڈیو میں ساری بنا چکوں اب بھی ہم جا رہے ہیں اپر کچورا اور سوٹ ویلی کی طرف ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ